رہو فحسن پر حملہ کرنے والے ٹرانس جنڈرز کے بارے میں رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے رہو فحسن پر حملہ کرنے والے خسروں نے چیروں پر زیادہ میک اپ کر رکھا تھا اس لئے ان کو شناخت نہیں کیا جا سکتا اگر یہی ٹرانس جنڈر مریم نواز پر حملہ کرتے تو ہم دیکھتے کہ کیسے ان کی شناخت نہیں ہو سکتی یہ عوام اب سب کچھ جانتی ہے کہ تمہارے پیچھے کون ہے ایک انٹرویو کوئی دران رانہ سناؤلہ کا مزید کہنا تھا کہ میں اب عمران خان کے بارے میں نفرت والا معاملہ نہیں رکھتا ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے اور عمران خان نے ایک جدو جہد کی ہے اور انہوں نے مضاحمت کی اور ایک سٹینڈ لیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے لیکن وہ وہی کھڑا اور مذاکرات سے انکاری ہے سینر صافی عبیب اکرم کا ساتھی صافیوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اب حکومت نہیں اقتدار چاہتے ہیں عمران خان کے ذہن میں پاور سٹیکچر سے لے کر سردوں پر سمگلنگ تک سب کو ٹھیک کرنے کا ایک منصوبہ ہے اور وہ کافی ڈیپ ہے دوسری جانب پنجاب کی تھیو منسٹر کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے جسٹس سلطان تنویر نے مریم نواز کی سیٹ پر مہر شرافت علی کی جانب سے نوٹسز جاری کر دیئے ہیں یاد رہے کہ مہر شرافت علی پی ٹی آئی کی جانب سے پی پی ایک سا انسٹھ پر فارم پینتالیس کے مطابق سیٹ جیت چکے ہیں